آگے سبق دیکھئے بھئے تنازع فیلین کا مسئلہ چل رہا ہے وئی اور آپ نے پڑھا کہ بسرہ والوں کے نزدیک سانی فیل کو عمل دینا اولا ہے اور اول پھر اگر فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس میں فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور اگر وہ مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس مفعول کو حضف کر دیں گے الا یہ کہ اس مفعول کو حضف کرنا جائز نہ ہو بھی یعنی وہ افعال قلوب میں سے ہو تو پھر اس صورت میں حضف کرنا بھی جائز نہیں اور اسی طرح ضمیر لانا بھی جائز نہیں کیونکہ ازمار قبل الزکر عمدہ میں تو جائز ہے اور یہ مفعول تو کیا ہوتا ہے فضلہ اس کے اندر تو جائز نہیں تو حضف بھی جائز نہیں اور ازمار قبل الزکر بھی جائز نہیں تو پھر آخری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ اس اسم ظاہر کو دوبارہ لے کر آئیں گے میں نے بتایا تھا کہ افعال قلوب جو ہیں وہ دو مفعول چاہتے ہیں اور وہ دو مفعول آپس میں مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں اور وہاں جو مفعول ہوتا ہے حقیقت میں مضمون جملہ ہوتا ہے حقیقت میں مضمون جملہ ہوتا ہے جیسے علم تو زیدن قائمن تو اصل میں کیا تھا زیدن قائمن تھا یہ مبتدہ خبر تھے پھر اس پر علم تو داخل ہوا اس نے مبتدہ کو اپنا مفعول اول بنایا اور خبر کو اپنا مفعول ثانی تو کیا بن گیا علم تو زیدن قائمن تو اب یہاں زیدن مفعول اول ہے علم تو کے لیے اور قائمن مفعول ثانی لیکن حقیقت میں یہاں مفعول جو ہے وہ مضمون جملہ ہے اور مضمون جملہ کیسے نکالتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خبر کا مستر نکالیں اور اس مبتدہ کی طرف اس کی اضافت کر دیں تو زیدن قائمن کے اندر مضمون جملہ کیا ہوگا خبر کیا زیدن قائمن میں خبر کیا قائمن اس قائمن کا مستر نکالیں قیام اور اس قیام کی اضافت کر دیں مبتدہ کی طرف قیام زیدن تو آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے یعنی اس میں کیا بیان ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ زیدن قائمن یہ جو جملہ ہے اس کے اندر قیام زیدن بیان ہو رہا ہے زید کا قیام بیان ہو رہا ہے تو یہی مضمون جملہ ہے قیام زیدن مضمون جملہ ہے تو یہاں پر بھی علمتو زیدن قائمان علمتو افعال قلوب میں سے ہے اور افعال قلوب کے دو مفہولوں میں سے ایک کو حضف کر لیا جائے اور ایک پر اکتفا کر لیا جائے یہ جائز نہیں اس لیے کیونکہ یہاں حقیقت میں مفہول کیا ہے مضمون جملہ ہے اور مضمون جملہ کیسے نکالا جاتا ہے کہ خبر کا مستر نکال کر اس کی مبتدہ کی طرف اضافت کر دی جائے اور یہاں پر بھی زیدن قائمان یہ جو مفہول اول اور ثانی ہیں یہ مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں تو زیدن قائمان اس کا مضمون جملہ کیا ہے قیام زیدن تو اصل گویا کلام یوں ہے علمتو قیام زیدن تو قیام زیدن یہ مفعول ہے علمتو کیلئے حقیقت میں تو یہ مضمون جملہ ہے اور دیکھو اگر دونوں میں سے ایک کو حضف کر دیں گے تو یہ قیام زیدن یہ مضاف مضافلیں ہیں ان میں سے گویا آپ نے ایک جز کو حضف کر دیا اور مضاف مضافلیں میں سے ایک جز کو تو حضف کرنا جائز نہیں ہے بھئی ورنہ تو بات پوری سمجھ میں ہی نہیں آئے گی غلام الزیدن ہے غلام مضاف زیدن مضافون آپ صرف غلام کہیں پھر بھی غلام الزیدن سمجھ میں نہیں آئے گا اور صرف زید کہیں تو بھی غلام الزیدن سمجھ میں نہیں آئے گا مضاف مضافلیں دونوں دونوں کا ہونا ضروری ہے پھر بھی بات سمجھ میں آئے گی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا افعال قلوب کے اندر مفعول کو حضف کرنا بھی جائز نہیں اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی فضلہ میں تو پھر تیسری صورت یہی ہے کہ اس مفعول کو دوبارہ ذکر کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے کوفہ والوں کا مذہب پڑا کوفہ والے کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عامل بنانا اولا ہے اور دوسرا فعل اگر فائل کا تقاضہ کرے تو اس میں پھر فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضہ کرے تو پھر اس میں مفعول کو حضف کرنا بھی جائز لیکن بہتر یہ ہے کہ مفعول کی ضمیر لائی جائے اس کو حضف نہ کیا جائے تاکہ پتہ چال جائے کہ مفعول کون ہے بھئی زربتو و اکرمتو زید زربتو چاہتا ہے زید میرا مفعول بنے اکرمتو چاہتا ہے میرا مفعول بنے تو کوفہ والوں کے نزدیک کس کو عامل بنائیں گے پہلے کو تو زربتو نے زیدن کو نصب دے دیا زربتو و اکرمتو زیدن اب یہ اکرمتو کے اندر یہ بھی مفعول چاہتا ہے تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ مفعول کو حضف کر دیں لیکن مفعول کو اگر آپ حضف کر دیں اور اسی طرح کہیں زربتو و اکرمتو زیدن تو اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اکرمتو کا مفعول کیا ہے بھئی یہی زید ہے یا کوئی اور ذات ہے لیکن جب آپ اکرمتو ہو کے ساتھ حاضر امیر لے آئیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اکرمتو ہو کا مفعول کون ہے زید ہی ہے یہ حاضر امیر کس کو راجے زید بھئی یہ حاضر امیر نہیں تو پتہ نہیں اس کا مفعول یہی زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے یا خالد ہے کون ہے جس کو آپ نے حضف کیا ہے لیکن جب حاضر امیر ہے اب اس کے لئے آگے زیدن مرجا ہے اور زید اگرچہ حاضر امیر سے لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ یہ زاربتو کے ساتھ یعنی پہلے فعل کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے تو زیدن لفظوں میں تو اکرمتو سے مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ اکرمتو سے مقدم ہے تو اکرمتو ہو کے ساتھ حاضر امیر مفعول کی جوڑ دی اور یہ زید کو راجے ہے تو اب پتہ چل گیا کہ اکرام کس کا کیا گیا ہے اسی زید کا کیا گیا ہے تو کوفہ والے کیا کہتے ہیں کہ اول کو عامل بنائیں گے تو ثانی اگر فائل کا تقاضہ کرے تو اس میں فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور اس میں اضمار قبلہ ذکر کی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی کیونکہ کیونکہ ضمیر آگے اس میں ظاہر کو راجے ہے اور وہ اس میں ظاہر لفظوں میں تو بے شک مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے اس کا تعلق پہلے فعل سے ہو چکا ہے اور اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضہ کرے تو اس میں حضف بھی جائز ہے اور اضمار بھی جائز ہے اور اضمار بہتر ہے بھئی بہتر ہے اور اگر کوئی مانع آ جائے یعنی فعل ثانی کیلئے مفعول کو حضف بھی نہیں کر سکتے اور ضمیر بھی نہیں لازکتے جیسے کہ افعال قلوب کے اندر ہے تو پھر دوبارہ اس اس میں ظاہر کو لانا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے جیسے اس کی مثال آئی تھی حسبنی وحسبتہما منتلقینی زیدانی منتلقین بھئی اس حسبنی اور حسبتہما یہ دونوں آگے جھگڑ رہے ہیں آخر میں جو منتلقین آ رہا ہے اس کے اندر بھئی حسبنی چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول ثانی بنے اور حسبتہما چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول ثانی بنے تو حسبنی پہلے فعل کو عامل بنایا گیا اور یہ اس کے لئے مفعول ثانی بن گیا اب حسبتہما بھی مفعول ثانی چاہتا ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ مفعول کو حضف کر دیں لیکن یہ تو افعال قلوب میں سے ہے اور افعال قلوب میں ایک مفہول کو حضف کرنا جائز نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی ضمیر لے آئیں چنانچہ ہم حسبتو ہما کے بعد ضمیر لاتے ہیں اور یہ ضمیر کس کو راجے ہوگی منتلقن کو اور منتلقن تو ہے مفرد تو ہم مفرد کی ضمیر لے آتے ہیں حسبتو ہما ایاہو منصوب منفصل ضمیر ہم لائیں گے منصوب منفصل کیونکہ مفہول بن رہی ہے تو حسبتو ہما ایاہو اب یہ ضمیر کس کو راجے منتلقن کو ضمیر اور مرجے میں تو مطابقت آگئی منتلقن بھی مفرد مذکر اور ایاہو ضمیر بھی مفرد مذکر تو دونوں میں تو مطابقت آگئی لیکن حسبتو ہما کے مفہول اول کے ساتھ اس ضمیر کے مطابقت نہیں کیونکہ حسبتو ہما کیا مفہول اول کیا ہے یہ ہما ضمیر ہے اور مفہول ثانی کیا ہے ایاہو وہ وہ تو مفرد کی ضمیر ہے حالانکہ یہ دونوں آپس میں کس کے درجے میں ہوتے ہیں مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں اور خبر جو ہے مبتدہ کے لیے صفت کے درجے میں ہوتی ہے اور موصول صفت میں مطابقت ضروری ہے توجہ ہے یہ خبر بھی مبتدہ کے لیے صفت کے درجے میں ہوتی ہے زید قائم ان کیا معنی زید کھڑا ہے معلوم ہوا قیام اس کی صفت ہے قیام اس کی تو یہ جو خبر ہوتی ہے یہ صفت کے درجے میں ہوتی ہے تو یہاں پر بھی حسیب توہما کا مفعول اول توہما تسنیہ ضمیر ہے اور مفعول احسانی ایاہو مفرد کی ضمیر ہے تو دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں حالانکہ دونوں میں مطابقت ضروری ہے تو پھر ہم یوں کرتے ہیں تصنیہ کی ضمیر لے آتے ہیں حسبتہما ایاہما اب دونوں مفعولوں میں مطابقت آگئی لیکن ایاہما کی اب مطابقت مرجے کے ساتھ نہیں ایاہما تو ہے تصنیہ کی ضمیر اور یہ لوٹ رہی ہے منتلقان کو اور وہ تو مفرد ہے بھئی تو اب مرجے کے ساتھ ضمیر کے مطابقت نہیں معلوم ہوا ضمیر کا لانا بھی ممکن نہیں کیونکہ اگر ہم ضمیر لاتے ہیں تو مرجے کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں تو مفعول اول کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی اور مفعول اول کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں تو مرجے کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی تو معلوم ہوا ضمیر کا لانا بھی جائز نہیں ضمیر کا لانا بھی ممکن نہیں تو جب حضف بھی نہیں کر سکتے ضمیر بھی نہیں لا سکتے تو آخری صورت پھر یہی رہ گئی کہ اسی اس میں ظاہر کو دوبارہ لے آئیں گے چنانچہ یہاں پھر دوبارہ اس میں ظاہر منتلقین کو ہم لے آئے اور جملہ کیا بن گیا حسیبانی وحسبتوہما منتلقین الزیدانی منتلقن اور پھر آگے صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اس صورت میں منتلقن میں جھگڑے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس لئے کیونکہ منتلقن مفرد ہے اور حسیبانی مفول ثانی مفرد چاہتا ہے اور حسیبتوہما کے لئے ہم نے مفول ثانی کیا نکالا منتلقین تو وہ تصنیہ چاہتا ہے تو اس میں دونوں جھگڑ ہی نہیں سکتے حسیبانی تو مفرد ہے بھئی تو اس کے اندر تنازع نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں تنازع کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس لئے کیونکہ حسیبانی اس کو اپنا مفول بنانا چاہتا ہے لیکن حسیبتوہما اس کو اپنا مفول نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ تو مفرد ہے بھئی اور اس کے لئے تو تصنیہ مفول چاہیے تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو منتلقن ہے اس کے اندر دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت یہ کہ یہ دلالت کر رہا ہو افراد یا تصنیہ پر منتلقن کس پہ دلالت کر رہا ہے افراد پر مفرد ہونے پر اور منتلقینی یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے تصنیہ ہونے پر تو منتلقن اور منتلقینی میں ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ افراد اور تصنیہ پر دلالت کر رہے ہیں اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ دلالت کر رہے ہیں ایک ایسی ذات پر جو انتلاق کے ساتھ متصف ہے جو انتلاق کے ساتھ متصف ہے جیسے دیکھو منتلق اس میں فاعل ہے اسی طرح شارب اس میں فاعل شارب کا کیا معنی کوئی ذات ہے جو شرب کے ساتھ متصف ہے یعنی شرب اس کی صفت ہے ذارب کا کیا معنی کوئی ذات ہے جو ذرب کے ساتھ متصف ہے یعنی اس نے ذرب لگائی ہے آقل کا کیا معنی کوئی ذات ہے جو اکل یعنی کھانے کے ساتھ متصف ہے اس نے اکل والا فیل کیا ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی منتلق آیا تو منتلق دلالت کر رہا ہے ایک ایسی ذات پر جو انطلاق کے ساتھ متصف ہو رہی ہے توجہ ہے تو صاحب جامعی فرماتے ہیں کہ یہاں تنازع کا تصور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ یہ تصور کریں کہ یہ جو منتلقن ہے یہ ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے جو انطلاق کے ساتھ متصف ہو رہی ہے قطع نظر تصنیہ اور مفرد ہونے کے تصنیہ اور مفرد ہونے کو آپ ملحوظ نہ رکھیں اس کی طرف توجہ نہ کریں پھر ہی تنازع اس میں کہا جا سکتا ہے ورنہ تو یہاں تنازع ہو ہی نہیں سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے آج کے سبق پر بھئی ولم استدل الكوفیون علی اولویت اعمال الفعل الاول بقول امرئ القیس شعر وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَدْنَا مَعِيشَةٍ قَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ بھئی کوفہ والے کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عامل بنانا اولا ہے بھئی اور کوفہ والے دلیل کے طور پر امرو القیس کے شعر کو ذکر کرتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علماء نحو جو ہیں دلیل کے طور پر عرب کے جو چوٹی کے شعارات ہیں جو بڑے فصیح و بلغ شعارات ہیں ان کے کلام کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ اس میں زمانہ جاہلیت کے جو شعارات ہیں اور اسلام کی پہلی صدی تک کے جو شعارات ہیں ان کے کلام کو بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے بعد والے شعارات اگرچہ وہ بھی بڑے بڑے شعارات ہیں لیکن بھئی بعد میں عرب کے ساتھ غیر عرب کا اختلاط بہت زیادہ بڑھ گیا بھئی اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور ہر زبان اور قوم والے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اب پہلی صدی کے بعد جو عربی زبان ہے اب اس میں شبہ آ گیا کہ کوئی شعر وغیرہ کہتا ہے تو وہ خالص عربوں کے کلام کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں اس میں شک آ گیا تو اس لئے بعد والے اشعار اگرچہ وہ بھی بڑے بڑے شعارات ہیں لیکن ان کا کلام بطور دلیل کے ذکر نہیں کیا جا سکتا صرف زمانہ جاہلیت کے اور اسلام کی پہلی صدیق تک کے تقریبا جو شعارات ہیں ان کے کلام کو ذکر کیا جاتا ہے اور یہ عمرو القیس یاد رکھو یہ عرب کے بڑے شعارات میں سے تھا بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا بھئی اور اس کا حدیث کے اندر بھی ذکر آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عمرو القیس قیامت کے دن آئے گا شعارات کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ تمام شعارات کو لے کر جہنم میں داخل ہو جائے گا بھئی تو یہ بہت بڑا شاعر تھا بھئی اس کے اشعار آج بھی عرب کے بچے بچے کی زبان پر ہیں بھئی یہ وہی عام باتیں ذکر کرتا ہے جن کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں یا جن کا مشاہدہ عام دیہات والے کرتے ہیں یہ مثلا بارش ہے بجلی چمک رہی ہے بادل آئے ہوئے ہیں گھوڑے وغیرہ ان چیزوں کا مشاہدہ جیسے عام دیہات والے کرتے ہیں یہ عام چیزیں ہیں دیہات کے اندر ان کا ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے لیکن ان ہی چیزوں کو وہ اتنے فصیح و بلیخ پیرائے میں ذکر کرتا ہے اپنے اشعار میں کہ انسان جھوم اٹھتا ہے بھئی تو اس کے اشعار آج بھی عرب کے بچے بچے کی زبان پر آپ کو ملتے ہیں بھئی تو کوفہ والے بطور دلیل کے عمرو القیس کے شیر کو ذکر کرتے ہیں بھئی عمرو القیس کے اور کہتے ہیں دیکھو عمرو القیس نے یہ جو شیر ہے اس کا اس کے اندر توجہ ہے اس شیر پر آپ کی نظر ہے بھئی یہ جو کفانی ہے اور ولم اطلب یہ کفانی اور لم اطلب وہ کوفہ والے کہتے ہیں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں ان میں تنازع ہے بھئی کس کے بارے میں قلیل من المال کے بارے میں کفانی چاہتا ہے کفانی کفانی کے ساتھ مفعول جڑا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ قلیل اس کے لئے فاعل بنیں اور لم اطلب متکلم کا سیغہ ہے اس کے اندر انہ ضمیر فاعل ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ قلیل من المال کو اپنا مفعول بنائے تو کفانی کیا چاہتا ہے قلیل ان کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے یعنی اس کو رفع دینا چاہتا ہے اور لم اطلب قلیل ان کو نصب دینا چاہتا ہے اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے اور شیر کے اندر کیا آیا دیکھو قلیل مرفوع ہے تو یہ رفع کس نے دیا کفانی فعل اول نے دیا ہے بھئی فعل ثانی تو نصب کا تقاضہ کر رہا تھا تو کوفہ والے کہتے ہیں دیکھو عرب کے ایک فصیح و بلغ شاعر نے فعل اول کو عامل بنایا معلوم ہوا فعل اول کو عامل بنانا اولا ہے بھئی اس شیر کا معنی سمجھ لو اس شیر کا معنی سمجھ لو ولو انما اسعال ادنا معیشت کفانی ولم اطلب قلیل من المال ایک یہ شیر ہے اور اسی طرح ایک اور شیر آگے آ رہا ہے آٹھ دس سطروں کے بعد آ رہا ہے شیعر ولیکنما اسعال مجد مؤسل وقد یدرک المجد المؤسل امثال مل گیا بھئی یہ جو اگلا متن ہے نا آگے ایک صفحہ بعد متن آ رہا ہے مفعول ما لم يسم فاعله اس سے کوئی ایک ڈیر سطر قبل شیر ہے ولیکنما اسعال مجد مؤسل وقد یدرک المجد المؤسل امثال تو یہ دو شیر ہیں ان کا ترجمہ سمجھ لیجئے بھئی کہتے ہیں ولو انما اسعال ادنا معیشت اسعا سعا یسعا کا معنی ہے کوشش کرنا بھئی کوشش کرنا اور ادنا ادنا اس میں تفضیل ہے تو ادنا کا معنی ہے کمتر یعنی تھوڑی سی معیشت معیشت کا معنی ہے ذریعہ گزر بسر یعنی جو کھانا پینا ہے جس پر انسان کیا کرتا ہے گزارا کرتا ہے تو معیشت کہتے ہیں ذریعہ گزر بسر کو یعنی انسان کی جو روزی ہے اس کو کیا کہتے ہیں معیشت یعنی اس کا جو معاش ہے بھئی ولو انما اسعال ادنا معیشت امرو القیس کہتا ہے ولو انما اسعال اگر میں کوشش کرتا لی ادنا معیشت تھوڑی سی روزی کے لیے تھوڑے سے ذریعہ گزر بسر کے لیے ولو انما اسعال ادنا معیشت اگر میں کوشش کرتا تھوڑے سے معاش کے لیے کفانی تو میرے لیے کافی ہو جاتا قلیل من المال تھوڑا سا مال تو یہ قلیل کیا ہے کفانی کے لیے فاعل ہے کفانی کافی ہو جاتا میرے لیے قلیل من المال تھوڑا سا مال ولم اطلب اور میں طلب نہیں کرتا اور میں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ولو انما اسعال ادنا معیشت کفانی ولم اطلب قلیل من المال اگر میں کوشش کرتا تھوڑی سی روزی کے لیے کفانی قلیل من المال تو میرے لیے تھوڑا سا مال کافی ہو جاتا ولم اطلب اور میں اور میں طلب نہیں کرتا دوسرا شیر دیکھئے ولیکن ما اسعال مجد مؤسلی مجد کہتے ہیں عظمت کو بھئی مجد کا کیا معنی عظمت بھئی عظیم ہونا بڑا ہونا مؤسل مؤسل کا معنی ہے پائدار بھئی دیر پا یعنی دائمی دائمی جو ہمیشہ رہنے والی ہو ولیکن ما اسعال مجد مؤسلی لیکن میں کوشش کرتا ہوں لی مجد مؤسلی پائدار عظمت کے لیے میں کوشش کرتا ہوں یعنی کہو دائمی میں کوشش کرتا ہوں دائمی عظمت کے لیے کہ میں دائمی طور پر عظیم بن جاؤں بھئی تو کہتے ہیں ولیکن ما اسعال مجد مؤسلی لیکن میں کوشش کرتا ہوں دیر پا عظمت کے لیے وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَسْلَ مُؤسلَ امْسَلِ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَسْلَ امْسَلِ اور تحقیق دائمی عظمت کو میرے جیسے لوگ پا لیا کرتے ہیں حاصل کر لیا کرتے ہیں معنی سمجھ میں آیا پھر سنو اس دوسرے شعر کا ترجمہ وَلَكِنَّ مَا اسعال مجد مؤسلی وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَسْلَ لیکن میں کوشش کرتا ہوں دائمی عظمت کے لیے پائدار عظمت کے لیے وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَسْلَ امْسَلِ اور تحقیق میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ پائدار عظمت کو حاصل کر لیا کرتے ہیں وہ پائدار عظمت کو حاصل کر لیتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا تو یہ شیر ہے بھئی اور کوفہ والے وہ یہ شیر کو دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کوفہ والوں کے نزدیک پہلے فیل کو عامل بنانا اولا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو اس شیر کے اندر کوفانی اور لم اطلب ان دونوں کے درمیان تنازع ہے کوفانی چاہتا ہے کہ قلیل من المال میرے لئے فاعل بنے میں اس کو رفع دوں کفانی اس کو رفع دینا چاہتا ہے اور لم اطلب اس کے اندر انہ ضمیر فاعل کی ہے تو یہ قلیل من المال کو نصب دینا چاہتا ہے یہ اس کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے اور عمرو القیس نے اس شیر میں قلیل من المال اس کو مرفو پڑا ہے یا منصوب پڑا ہے اس کو مرفو پڑا ہے اس پر رفع پڑا ہے معلوم ہوا انہوں نے پہلے فیل کفانی کو اس کے اندر عامل بنایا کیونکہ کفانی اس کے رفع کا تقاضہ کر رہا ہے اگر لم اطلب کو وہ عامل بناتا تو پھر تو قلیلم من المال اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا بھئی تو بات کس کی چل رہی ہے کوفہ والوں کی ان کا مذہب یہ ہے کہ پہلے فعل کو عامل بنانا اولا اور کہتے ہیں دیکھو امرو القیس جو عرب کا سب سے فصیح و بلیغ شاعر تھا اس نے پہلے فعل کو عامل بنایا ہے اس شیر کے اندر معلوم ہوا پہلے فعل کو عامل بنانا اولا ہے کیونکہ وہ سب سے فصیح و بلیغ شاعر ہے اور وہ پہلے کو عامل بنا رہا ہے معلوم ہوا پہلے ہی کو عامل بنانا اولا ہے اگر ثانی کو عامل بنانا اولا ہوتا تو پھر وہ ثانی کو عمل دے دیتا اور نیز دونوں کا عمل برابر بھی نہیں ہے کیونکہ علماء کے دو ہی گروہ ہیں کچھ بسرا والے ہیں کچھ کوفہ والے بسرا والے کیا کہتے ہیں کس کو عامل بنانا اولا دوسرے کو عامل بنانا اولا اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں پہلے کو عامل بنانا اولا تو کسی کے نزدیک بھی دونوں کا عمل برابر نہیں ہے کہ چاہے پہلے کو عمل دے دو چاہے دوسرے کو دے دو دونوں برابر ہیں نہیں نہیں بعض نے دوسرے کو عامل بنانے کو ترجیح دی ہے اور بعض نے پہلے کو عامل بنانے کو ترجیح دی ہے تو یہاں عمرہ القیس کارب کا فصیح و بلق شاعر پہلے فیل کو عامل بنا رہا ہے معلوم ہوا پہلے کو عامل بنانا اولا ہے جب ہی وہ پہلے کو عامل بنا رہا ہے بھئی اگر ثانی کو عامل بنانا بہتر ہوتا تو وہ ثانی کو عامل بناتا بات سمجھ میں آگئے تو بسرہ والے اس کا جواب دیتے ہیں صاحب کافیہ بسرہ والوں کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو شیر کوفہ والوں نے ذکر کیا وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِيشَةٍ كَفَانِ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں كَفَانِ وَلَمْ أَطْلُبْ دونوں قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ایک چاہتا ہے میں عامل بنوں دوسرا چاہتا ہے میں عامل بنوں تو صاحب کافیہ جواب دیتے ہیں بسرہ والوں کی طرف سے کہ یہ شیر تنازع فعلین کے باب سے ہی نہیں ہے یہاں تنازع فعلین ہے ہی نہیں اگر آپ یہاں تنازع فعلین مانیں گے تو مانا ہی خراب ہو جائے گا مانا ہی خراب ہو جائے گا جواب سمجھ میں آیا میں بھی تفصیل بیان کرتا ہوں کس طرح مانا خراب ہوگا لیکن بس حاصل جواب یہ ہے کہ صاحب کافیہ کیا جواب دے رہے ہیں بسرہ والوں کی طرف سے کہ یہاں تنازع فعلین کو اگر آپ مانیں گے تو پھر تو شیر کا مانا ہی خراب ہو جائے گا مانا ہی فاسد ہو جائے گا لہٰذا یہاں تنازع فعلین ہے ہی نہیں بھئی آپ کا یہ دعویٰ ہی تسلیم نہیں کہ یہاں تنازع فعلین ہے کیونکہ اس صورت میں سارے شیر کا معنی خراب ہو جاتا ہے دیکھئے بھئی پہلے متن متن دیکھ لیں کہتے ہیں وَقَوْلُ مْرِئِ الْقَيْسِ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ لَيْسَ مِنْهُ اور عمرو القیس کا جو قول ہے کہ قَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ لَيْسَ مِّنْهُ یہ تنازع فعلین کے باب سے نہیں ہے لِفَسَادِ الْمَعْنَى معنی کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے معنی کے یعنی اگر آپ تنازع فعلین مانیں گے تو شیر کا معنی فاسد ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اب شیر کا معنی کس طرح خراب ہوتا ہے وہ سمجھ لیں سب سے پہلے یاد رکھیں بھئی کہ اس شیر کے اندر لَوْ آیا وَلَوْ أَنَّمَا أَسْحَا یاد رکھو یہ لَوْ حرفِ شرط ہے یہ شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے جیسے اِن حرفِ شرط ہے تو اِن اور لَوْ حرفِ شرط ہیں اور یہ دونوں دو دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں پہلے کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں جزا اِن جِئْتَنِي اَكَرَمْتُكَ تو اِن جِئْتَنِي اَكَرَمْتُكَ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا تو دیکھو اِن جِئْتَنِي ایک جملہ اور اَكَرَمْتُكَ دوسرا جملہ پہلے جملے کو کیا کہیں گے شرط اور دوسرے کو کہیں گے جزا تو اِن بھی حرفِ شرط ہے لَوْ بھی حرفِ شرط ہے اور یہ دونوں دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں پہلے کو شرط کہتے ہیں دوسرے کو جزا اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اِن جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور لَوْ جو ہے ماضی کے لیے آتا ہے یعنی اِن اِن مستقبل کے لیے آتا ہے چاہے وہ ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو اس ماضی کو وہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اِن جِئْتَنِي جِئْتَنِي دیکھو یہ ماضی کا سیغہ ہے لیکن ترجمہ میں مستقبل والا کر رہا ہوں اِن جِئْتَنِي اگر آپ میرے پاس آئیں گے اَكْرَمْتُو کا یہ بھی ماضی کا سیغہ ہے لیکن میں ترجمہ مستقبل والا کر رہا ہوں تو میں آپ کا اکرام کروں گا تو یہ ماضی کے سیغے ہیں لیکن ان کا معنی مستقبل کی طرف اِن نے بدل دیا اِن جِئْتَنِي اَكْرَمْتُو کا اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا تو اِن جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے یہ اگر ماضی پر بھی داخل ہو جائے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے جبکہ لَو جو ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے اگر وہ مزارے پر بھی داخل ہو جائے تو مزارے کو بھی ماضی کے معنی میں کر دے گا جیسے 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 لَو تَجِئُنِي اُكْرِمُو کا لَو لَو تَجِئُنِي اُكْرِمُو کا لَو تَجِئُنِي دیکھو مزارے ہے اُكْرِمُو کا یہ یہ بھی فعل مزارے ہے لیکن یہ لو نے دونوں کو ماضی کے معنی میں کر دیا کیا ترجمہ ہوگا لو تجیعنی اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے او کریمو کا تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے دیکھا یہ ماضی والا ترجمہ ہے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان بھی حرف شرط ہے لو بھی حرف شرط لیکن ان آتا ہے مستقبل کے لیے اور لو آتا ہے ماضی کے لیے اور یہ دونوں دو دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ جو لو ہے یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے باوجہ انتفاع اول کے لو دو چیزوں پر دو جملوں پر داخل ہوا ایک شرط دوسری جزا لو آتا ہے کہ ثانی منتفی ہے کیوں منتفی ہے کیونکہ اول منتفی ہے لو جئتنی لآکرمتو کا اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں آپ کا اکرام کرتا اول کیا لو جئتنی اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے اور ثانی کیا ہے لآکرمتو کا یہ جزا ہے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا اور لو کس لیے آتا ہے انتفاع ثانی یعنی ثانی منتفی ہے ثانی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اول نہیں ہے تو لو کس لیے آتا ہے زبان سے دوہرائیں انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے کہ ثانی نہیں ہے کیونکہ اول نہیں ہے تو لو جئتنی دیکھو اب ترجمہ پہ غور کرو لو جئتنی اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے لَاَكَرَمْتُكَا تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا معلوم ہوا میں نے آپ کا اکرام نہیں کیا ثانی منتفی ہے اگر آپ آئے ہوتے تو میں نے اکرام کیا ہوتا معلوم ہوا میں نے اکرام نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ آئے نہیں یعنی اول منتفی ہے ثانی یعنی اکرام منتفی ہے کیوں منتفی ہے کیونکہ آپ آئے نہیں یعنی اول منتفی ہے تو ثانی منتفی ہے بوجہ انتفاع اول کے تو لو کس لیے آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے کہ ثانی منتفی ہے یعنی ثانی نہیں ہے کیونکہ اول نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو دوسرے الفاظ میں اسی بات کو کہ لو جو ہے مصبت کو منفی میں بدل دیتا ہے اور منفی کو مصبت میں بدل دیتا ہے لو مصبت کو منفی میں بدل دیتا ہے اور منفی کو مصبت دیکھو لو جئتنی جئتنی اس کے ساتھ کوئی حرف نفی ہے ما یا لم وغیرہ کوئی حرف نفی ہے نہیں اور اسی طرح لو جئتنی لا اکرامتو کا لا اکرامتو پر کوئی حرف نفی ہے اس پر بھی کوئی حرف نفی نہیں تو جئتنی یہ بھی مصبت اور لا اکرامتو کا یہ بھی مصبت لیکن لو نے دونوں کو منفی کر دیا کیا ترجمہ کیا آپ نے لو جئتنی اگر آپ آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا معلوم ہوا آپ آئے بھی نہیں اور میں نے اکرام بھی نہیں کیا دیکھو دونوں منفی ہو گئے تو لو کس لئے آتا ہے یہ لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لئے بوجہ انتفاع اول کے دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ لو جو ہے مصبت کو منفی میں بدل دیتا ہے اور منفی کو مصبت میں لو جئتنی اکرامتو کا معلوم ہوا آپ آئے بھی نہیں اور میں نے اکرام بھی نہیں کیا اور یہ اسی طرح منفی جو ہے اس کو یہ مصبت میں بدل دیتا ہے منفی کو مصبت میں بدل دیتا ہے جیسے دیکھو جیسے لو لم تجئنی لم اکرمکا لو لم تجئنی یہ لکھیں اپنے صاحب نے کافی پر یہ جملہ لکھیں لو لم تجئنی لو لم تجئنی لم اکرمکا لم اکرمکا لکھ لیا دیکھو لو داخل ہو رہا ہے اور لم تجئنی یہ بھی منفی ہے اور لم اکرمکا یہ بھی کیا ہے منفی اور یہ دونوں کو دیکھو مصبت بنا دے گا لو لم تجئنی اگر آپ میرے پاس نہ آئے ہوتے لم اکرمکا تو میں نے آپ کا اکرام نہ کیا ہوتا کیا مانا معلوم ہوا آپ آئے بھی ہیں اور میں نے اکرام بھی کیا ہے پھر سنو لو لم تجئنی اگر آپ نہ آئے ہوتے لم ہے یا نہیں تو نفی کے ساتھ ترجمہ کرو اگر آپ میرے پاس نہ آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام نہ کیا ہوتا کیا مانا معلوم ہوا آپ آئے بھی ہیں اور giant میں نے آپ کا اکرام بھی کیا ہے اگر آپ نہ آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام بھی نہ کیا ہوتا تو دیکھو یہ دونوں منفی ہیں دونوں پر لم مضا داخل ہو رہا ہے لیکن لو نے اس کو مصبت کر دیا معلوم آپ آئے بھی ہیں اور میں نے آپ کا اکرام بھی کیا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے مصبت کو منفی میں بدل دیتا ہے اور منفی کو مصبت میں بدل دیتا ہے بھئی دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یاد رکھو معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف انعالی کا یعنی اگر معطوف انعالی فاعل ہے تو معطوف بھی کیا ہوتا ہے فاعل اگر معطوف انعالی خبر ہے تو معطوف بھی کیا ہوگی خبر اگر معطوفن علی مفعول بھی ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا مفعول بھی بھئی جس چیز پر آپ عطف کریں گے تو معطوف کا وہی حکم ہوگا جو کس کا تھا معطوفن علی کا جیسے زربت زیدن و عمرن یہ زیدن کیا ہے معطوفن علی اور عمرن کا آپ نے اسی پر عطف کر دیا تو ترکیب کے اندر زیدن کیا بن رہا ہے مفعول بھی ہے تو اس پر جو معطوف ہے عمرن وہ بھی کیا ہے دراصل وہ بھی مفعول بھی ہے یہ عمرن کا عطف کس پر زیدن پر اور زیدن یہاں کیا ہے یہ معتوفن علیہ اور مفعول بھی بن رہا ہے معلوم ہوا اس پر ضرب واقع ہے اور اسی پر آپ نے عمرن کا عطف کیا تو معلوم ہوا عمرن بھی مفعول بھی ہے معلوم ہوا اس پر بھی ضرب واقع ہوئی ہے یا میں کہتا ہوں جا انی زیدن و عمرن یہ زیدن کیا ہے فاعل اور اسی پر میں نے عمرن کا عطف کر دیا ہے تو عمرن بھی کیا ہے فاعل ہے معلوم ہوں مجیعت دونوں کے لیے ثابت ہے زید کے لیے بھی اور عمر کے لیے بھی تو بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفون علی کا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی اس شیر پر بات یہ چل رہی تھی کوفہ والوں نے اس شیر کو بطور دلیل کے ذکر کیا اور کیا کہا کہ کفانی اور لمعتلب جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں قلیل من المال میں اب بسرہ والوں کی طرف سے صاحبِ کافیہ جواب دے رہے ہیں کہ یہاں کفانی اور لمعتلب ان کے درمیان قلیل من المال کے بارے میں جھگڑا نہیں ہے اگر آپ اس جھگڑے کو مانیں گے تو مانا ہی اس شیر کا خراب ہو جائے گا کس طرح مانا خراب ہوگا دیکھو بھئی دیکھو یہ ہے شرط بھئی اور کفانی یہ کیا ہے جزا توجہ ہے جزا اور ولمعتلب یہ عطف ہے اسی کفانی پر توجہ ہے اس کا عطف کس پر ہے کفانی پر اور کفانی کیا ہے جزا تو معلوم ہوا لمعتلب بھی جزا کے حکم میں ہے وہ بھی جزا ہے وہ بھی جزا ہے تو معلوم ہوا ان دونوں پر لاؤ داخل ہے لاؤ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے یہ پہلا جملہ اور کفانی یہ دوسرا جملہ ہے اور اسی پر لمعتلب کا عطف بھی ہے معلوم ہوا اس پر بھی لاؤ داخل ہے اور لاؤ کیا کرتا ہے مصبت کو منفی کر دیتا ہے اور منفی کو مصبت کر دیتا ہے توجہ ہے اب سنو امرو القیس کہتا ہے اگر اور اگر میں کوشش کرتا لاؤ دنا معیشت تھوڑی سی روزی کے لیے اگر میں کوشش کرتا تھوڑی سی روزی کے لیے معلوم ہوا میں تھوڑی روزی کے لیے کوشش نہیں کرتا یہ مصبت ہے نا تو اس کو کس سے بدل دو منفی اگر میں تھوڑی سی روزی کے لیے کوشش کرتا کفانی قلیل من المال تو میرے لیے تھوڑا سا مال کافی ہو جاتا توجہ ہے اگر میں تھوڑی روزی کے لیے کوشش کرتا تو تھوڑا سا مال میرے لیے کافی ہو جاتا معلوم ہوا میں تھوڑی روزی کے لیے کوشش نہیں کرتا اور تھوڑا سا مال میرے لیے کافی نہیں ہے دیکھو اللہ نے دونوں کو کس میں بدل دیا منفی میں معلوم ہوا میں تھوڑی روزی کے لیے یعنی یوں کہو میں تھوڑے مال کے لئے کوشش نہیں کرتا وَلَوْ أَنَّمَا أَسْحَالِ أَدْنَا مَعِيشَتِن اس سے کیا پتا چلا کہ میں تھوڑی روزی یعنی تھوڑے مال کے لئے کوشش نہیں کرتا اور کفانی قلیل من المال اس سے کیا پتا چلا کہ یہ میرے لئے تھوڑا سا مال کافی نہیں اگر لم اطلوب کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بھی قلیل من المال کی طرح متوجہ ہے توجہ ہے بھئی دیکھو نا اگر تنازع مانا جائے کفانی اور لم اطلوب دونوں قلیل من المال میں جھگڑ رہے ہیں تو ایک عامل بنا دیا قلیل من المال اور دوسرے کے لئے مفعول محضوف ہو جائے گا کیا ہو جائے گا محضوف ہو جائے گا توجہ ہے تو معلوم ہوا کہ وَلَمْ اطلوب اس کے لئے بھی مفعول قلیل من المال کو نکال لیں گے وَلَمْ اطلوب قلیل من المال اور میں تھوڑا سا مال طلب نہ کرتا توجہ ہے لفظی ترجمہ کیا پھر سنو لفظی ترجمہ وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَلِ أَدْنَا مَعِشَتِن اگر میں تھوڑی سی روزی کے لئے یعنی تھوڑے سے مال کے لئے کوشش کرتا کفانی قلیل من المال تو تھوڑا سا مال میرے لئے کافی ہو جاتا وَلَمْ اطلوب اور میں طلب نہ کرتا تھوڑے مال کو اور میں بھئی یہ اسی قلیلن میں جھگڑ رہا ہے نا اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو پھر لَمْ اطلوب کا مفعول یہ قلیلن من المال ہی ہے لیکن حضف کر دیا گیا وَلَمْ اطلوب قلیلن من المال اور میں تھوڑا سا مال طلب نہ کرتا اور یہ لَمْ اطلوب یہ نفی ہے یہ اور لاؤ کیا کرتا ہے مصبت کو منفی میں بدلتا ہے اور منفی کو مصبت میں بدلتا ہے اور یہاں ہے وَلَمْ اطلوب اور میں طلب نہ کرتا تھوڑا مال اس کو مصبت میں بدل دو اور میں تھوڑا مال طلب کرتا اور میں تھوڑا مال طلب کرتا توجہ ہے اور میں تھوڑا مال طلب کرتا یہ تو دونوں کے منفی ہے پیچھے جو دونوں باتیں کی تھیں یہ اس کے منفی بن گئی بات کس طرح پیچھے کیا کہا تھا کہ میں تھوڑے مال کیلئے کوشش نہیں کرتا میں تھوڑا مال طلب نہیں کرتا اور آگے کیا کہہ رہا ہے میں تھوڑا مال طلب کرتا ہوں یہ تو دونوں دوسرے کے منافی ہیں پہلے کہہ رہا ہے میں طلب نہیں کرتا آگے کہہ رہا ہے میں تھوڑا مال طلب کرتا ہوں نیز پیچھے کیا کہا تھا کہ تھوڑا مال میرے لئے کافی نہیں آگے کہہ رہا ہے میں تھوڑا مال طلب کرتا ہوں معلوم ہوا تھوڑا مال میرے لئے کافی ہے جب ہی طلب کروں گا نا ویسے تو طلب نہیں کروں گا تو یہ جو لمحطلوب کو اگر اس میں یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ بھی قلیل من المال کی طرح متوجہ ہے پھر تو مانا خراب ہو جائے گا یہ پہلی دونوں باتوں کے منافع ہو جائے گا پہلی دو باتیں کیا کہ میں تھوڑے مال کے لیے کوشش نہیں کرتا اور تھوڑا مال میرے لیے کافی بھی نہیں اور آگے کہہ دیا اور یہ نفی ہے اور لاؤ نفی کو کس سے بدلتا ہے مصبت سے معلوم ہے میں تھوڑے مال کو طلب کرتا ہوں پیچھے کہا میں طلب نہیں کرتا آگے کہہ دیا میں تھوڑے مال کو طلب کرتا ہوں اور پیچھے کہا کہ تھوڑا مال میرے لیے کافی نہیں اور آگے کہا میں طلب کرتا ہوں اس سے کیا پتا چلا کہ تھوڑا مال میرے لیے کافی ہے تو یہ تو دونوں کے منافع ہو گئی یہ بات بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا صاحب کافیہ جواب دیتے ہیں بسرہ والوں کی طرف سے کہ اے کوفہ والو اگر کفانی اور لم اطلب جو ہے اس کے اندر تنازع کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں قلیل من المال کے بارے میں تو پھر اس صورت میں مانا خراب ہو جاتا ہے معلوم ہوا لم اطلب قلیل من المال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے یہ اس میں عمل کرنا ہی نہیں چاہتا ورنہ تو مانا خراب ہو جائے گا پھر اس کا مفعول کیا ہے تو کہتے ہیں اس کا مفعول المجد المؤسل محضوف ہے ولم اطلب مجد المؤسل اور میں اور میں دائمی عظمت کو طلب نہ کرتا معلوم ہوا میں دائمی عظمت کو طلب کرتا ہوں تو لم اطلب کا مفعول کیا ہے محضوف ہے اور وہ کیا ہے المجد المؤسل بھئی دائمی عظمت وہ اس کا مفعول ہے اور اس کو حضف کر دیا کیونکہ آگے آنے والا شیر جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہا تھا دیکھو میں کس کے لئے کوشش کرتا ہوں دیرپا عظمت کے لئے میں کوشش کرتا ہوں معلوم ہوا میں دیرپا عظمت کو طلب کرتا ہوں تو لم اطلب کا مفعول محضوف ہے اور آگے آنے والا شیر اس پر دلالت کر رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ مفعول کیا ہے لم اطلب کا المجد المؤسل دیرپا عظمت دائمی عظمت جو ہے میں اس کو طلب کرتا ہوں اب دیکھو معنی بہترین ہو گیا سنو بھئی اور اگر میں تھوڑی سی روزی کے لئے کوشش کرتا تو کفانی قلیل من المال تو تھوڑی سی روزی میرے لئے کافی ہو جاتی ولم اطلب المجد المؤسل اور میں دائمی عظمت کو طلب نہ کرتا اگر میں تھوڑی روزی طلب کرتا اور وہ میرے لئے کافی ہوتی تو پھر میں دائمی عظمت کو طلب نہ کرتا اب دیکھو بشیر کا معنی بہترین ہو گیا وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَدْنَا مَعِشَتِن معلوم ہوا میں تھوڑی روزی کے لئے کوشش نہیں کرتا اور کفانی قلیل من المال اور تھوڑا سا مال میرے لئے کافی نہیں ولم اطلب المجد المؤسل اور میں دائمی عظمت کو طلب کرتا ہوں میں لم ہے نا نفی ہے اور لاؤ کیا کرتا ہے نفی کو کس سے بدلتا ہے مصبت سے بدلتا ہے تو کہتے ہیں میں اس کے لئے کوشش کرتا ہوں میں تھوڑی روزی کے لئے کوشش نہیں کرتا بلکہ دائمی عظمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں مانا سمجھ میں آگیا جی اب دیکھئے ترجمہ بھئی کہتے ہیں اور جب استدلال کیا یعنی دلیل بنائی استدلال کا معنی ہے دلیل بنانا اور جب کفا والوں نے دلیل بنائی علی اولویتی اعمال الفعل الاولی فعل اول کو عامل بنانے کے اولا ہونے پر کہ فعل اول کو عامل بنانا اولا ہے اس پر جب کفا والوں نے استدلال کیا بقول امرئ القیس امرئ القیس کے اس قول کے ساتھ ولو انما اسعالی ادنا معیشت اور اگر میں کوشش کرتا تھوڑی سی روزی کے لئے کفانی قلیل من المال تو تھوڑا سا مال میرے لئے کافی ہو جاتا ولم اطلب اور میں طلب نہ کرتا المجد المؤسلہ دائمی عظمت کو حیسو قالو اس طور پر کہ کفا والوں نے کہا ان کی اب دلیل ذکر کر رہے ہیں حیسو قالو اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا قد توجہ الفعلانی کہ تحقیق دونوں فعل متوجہ ہیں کون سے دونوں فعل اعنی کفانی ولم اطلب یعنی کفانی اور لم اطلب یہ دونوں فعل متوجہ ہیں الاسم واحد ایک ہی اسم کی طرف وہو قلیل من المال اور وہ قلیل من المال ہے فاقتزل اول رفعہو بالفاعلیتی تو تقاضہ کیا پہلے فعل نے یعنی کفانی نے رفعہو اس قلیل من المال کے رفع کا بالفاعلیتی فاعل ہونے کی وجہ سے والسانی نصبہو اور دوسرے فعل نے اس کے نصب کا تقاضہ کیا دوسرا فعل کون لم اطلب اور دوسرا فعل لم اطلب اس نے اس قلیل من المال کے نصب کا تقاضہ کیا بالمفعولیتی مفعول ہونے کی وجہ سے ومرو القیس اللذی ہوا افسح شعاراء العربی اور عمرو القیس جو عرب کے شعاراء میں عرب کے شعاروں میں سب سے فصیح ہے اعمل الاول اس نے پہلے فعل کو عامل بنایا فلو لم یکن اعمال الاول اولا اگر پہلے فعل کو عامل بنانا اولا نہ ہوتا لمختارہو تو وہ اس پہلے کے عامل بنانے کو اختیار نہ کرتا از لا قائل بتصاویل اعمالین اس لئے کیونکہ کوئی بھی قائل نہیں ہے اس بات کیا کہ دونوں کو عامل بنانا برابر ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نزدیک دونوں کو عامل بنانا برابر ہوگا عمرو القیس کے نزدیک چاہے پہلے کو عامل بناو چاہے ثانی کو عامل بناو تو اس کے نزدیک دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے کہتے ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ علماء میں سے کوئی بھی اس بات کی طرف نہیں گیا کہ دونوں کو عامل بنانا برابر ہے بلکہ کوفہ والے کہتے ہیں اول کو عامل بنانا اولا اور بسرہ والے کہتے ہیں ثانی کو عامل بنانا اولا ہے تو معلوم ہوا دونوں کو عامل بنانا برابر نہیں دونوں کو عامل بنانا برابر نہیں معلوم ہوا ایک اولا ہے دوسرا خلاف اولا ہے اور عمراء القحص پہلے کو عامل بنا رہا ہے اور وہ عرب کا سب سے فصیح و بلیق شاعر ہے معلوم ہوا اس نے وہی صورت اختیار کی ہوگی جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے یعنی پہلے کو عامل بنانا افضل ہے اس سے پتا چل گیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کوئی بھی قائل نہیں ہے دونوں فیلوں کو عامل بنانے میں برابری کا بھئی یہاں عمرو القیس لفظ آیا بھئی یاد رکھو اس میں یہ جو عمرو ان لفظ ہے یہ عربی کا عجیب لفظ ہے بھئی پورے کلام عرب میں ایک دو لفظ بس ایسے ہیں اس کے اندر عمرو ان کے اندر دیکھو آخر میں کیا ہے حمزہ اور آپ جانتے ہیں کہ عراب آخری حرف پر آتا ہے لیکن یہ عمرو ان ایسا عجیب لفظ ہے کہ اس کے اندر آخر میں جو حمزہ پر جو عراب ہوگا ما قبل میں را پر بھی ویسی ہی حرکت لائیں گے اگر حمزہ پر رفع پڑتے ہیں تو را پر بھی زمہ لائیں گے را پر بھی زمہ لائیں گے اور اگر حمزہ پر نصب ہوا تو را پر بھی فتحہ لائیں گے اسی جیسی حرکت لائیں گے اور اگر حمزہ پر جر آیا تو پھر را پر بھی کسرہ لے آئیں گے جانی امرو القیس امرو القیس فاعل ہے نا تو حمزہ پر کیا آیا رفع تو را پر بھی زمہ پڑیں گے یہ را پر اعراب نہیں ہے یہ ویسے حرکت ہے تو جو اعراب اس لفظ پر آتا ہے تو آخر سے ما قبل جو را ہے اس پر بھی ویسی ہی حرکت پڑی جاتی ہے جانی امرو القیس دیکھو را پر میں نے زمہ پڑا را ایتو امرو القیس دیکھو را پر میں نے زبر پڑا اور مررتو بی مررتو بی مری القیس بھائی دیکھا بات سمجھ میں آگئے کہ اس کے اندر لفظ کے آخر میں جو اعراب آئے گا آخر سے ما قبل را پر بھی ویسی ہی حرکت پڑیں گے تو یہاں آیا تھا دیکھو بِقَوْلِمْ رِئِ القیس پیچھے آیا تھا جہاں سے سبق شروع ہوا وَلَمَّا سْتَدَلَّ الْقُفِيُّونَ عَلَىٰ أَوْلَوِيَّةِ عَمَالِ الْفِعْلِ الْاَوَّلِ بِقَوْلِمْ رِئِ الْقِیس دیکھو یہاں را کے نیچے بھی زیر کیونکہ آگے امرئی یہ مجرور ہے اور اس کے پر جر آ رہا ہے اور اسی طرح یہاں آیا وَمْرُءُ الْقِیس بھائی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں فَأَجَابَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ طَرَفِ الْبِسْرِيِّنَ فَمُسَنِّفِ یعنی صاحبِ کافیہ نے بسرہ والوں کی طرف سے جواب دیا وَقَالَ اور فرمَایا وَقَوْلُمْ رِئِ الْقِیسِ كَفَانِ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ لَيْسَ مِنْهُ کہتے ہیں امرو القیس کا جو قول ہے كَفَانِ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ لَيْسَ مِنْهُ اَيْ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ یہ تنازع کے باب سے نہیں ہے لِفَسَادِ الْمَعْنَى معنی کے فاسد ہونے کی وجہ سے کس کے؟ یعنی یہ معنی نہیں کہ شیر کا ویسے ہی معنی خراب ہے بلکہ اگر آپ تنازع مانیں گے اگر آپ یہ مانیں گے کہ كَفَانِ وَلَمْ أَطْلُبْ دونوں متوجہ ہیں قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ دونوں اس کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں معنی خراب ہو جائے گا یہ معنی ہے لِفَسَادِ الْمَعْنَى بَوَجَاءِ معنی کے فاسد ہونے کے معنی کا فاسد ہوگا عَلَى تَقْدِيرِ تَوَجُّهِ كُلِّمْ مِّنْ كَفَانِ وَلَمْ أَطْلُبْ إِلَى قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ اس تقدیر پر کہ متوجہ ہو ہر ایک کفانی اور لم اطلب میں سے إِلَى قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ کس کی طرف قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ اگر یہ مان لیا جائے اس تقدیر پر کہ کفانی اور لم اطلب دونوں متوجہ ہیں کس کی طرف قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ کی طرف تو اس تقدیر پر اس شیر کا معنی فاسد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں لِفَسَادِ الْمَعْنَى بوجہ معنی کے فاسد ہو جانے کے عَلَى تَقْدِیرِ تَوَجُّهِ کُلِّمْ مِّنْ كَفَانِ وَلَمْ اطلب اس تقدیر پر کے متوجہ ہے ہر ایک کفانی اور لم اطلب میں سے یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک متوجہ ہے إِلَى قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ کس کی طرف قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ کی طرف اس تقدیر پر معنی فاسد ہو جاتا ہے لِسْتِلزَامِهِ لِسْتِلزَامِهِ یہ حاز امیر یہ جو پیچھے آیا نا توجہ اس کو راجے ہے کس تقدیر پر کہ کفانی اور لم اطلب دونوں متوجہ ہیں کس کی طرف قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ کی طرف اس تقدیر پر معنی فاسد ہوگا کیوں لِسْتِلزَامِهِ اس لیے کیونکہ یہ مستلزم ہے یعنی اس کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے تین چیزیں آگے ذکر کریں گے عَدَمَ السَّعْيِ لِأَدْنَا مَعِشَتِن پہلی بات تو یہ کہ عَدَمَ السَّعْيِ لِأَدْنَا مَعِشَتِن کوشش نہ کرنا تھوڑی روزی کے لئے کوشش وہ تھوڑی روزی کے لئے کوشش کرتا یا نہیں کرتا عمرو القیس نے کیا کہا میں تھوڑی روزی کے لئے کوشش کرتا ہوں یا نہیں کرتا میں تھوڑی روزی کے لئے کوشش نہیں کرتا نیس اس نے کیا کہا تھوڑا مال میرے لیے کافی ہے یا نہیں اس نے کہا تھوڑا مال بھی میرے لیے کافی نہیں اور تیسری بات اگر لم اطلب بھی قلیل من المال کی طرح متوجہ ہو جائے پھر کیا معنی کہ میں تھوڑے مال کو طلب بھی کرتا ہوں اور تھوڑا مال میرے لیے کافی بھی ہے تو یہ اگر دونوں فعل قلیل من المال کی طرح متوجہ ہو جائیں تو اس صورت میں یہ معنی بنتا ہے تو یہ تو اجتماع متنافعین لازم آئے گا کہتے ہیں لست الزامی اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ لازم ہے یعنی اگر دونوں فیل اس کی طرح متوجہ ہوں اس کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے کوشش نہ کرنا تھوڑی روزی کے لیے نیز وانتفاہ کفایت قلیل من المال اور تھوڑے مال کے کافی ہونے کا انتفاہ کہ تھوڑا مال میرے لیے کافی نہیں وصبوت طلبہ المنافی اور نیز ثبوت اس بات کا کہ تھوڑی روزی کو طلب کیا جا رہا ہے ثبوت طلبہ طلبہ کہ حاضر میں کس کو راجے ادنا معیشت کو کہ ادنا معیشت کی طلب کا ثبوت لازم ہے وہ طلب المنافی وہ طلب جو منافی ہے لکل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے ادھر دیکھئے کہتے ہیں اگر کفانی اور لمعتب دونوں فعل متوجہ ہو جائیں قلیل من المال کی طرف تو اس صورت میں معنی فاسد ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا تین چیزیں لازم آئیں گی پہلی کیا کہ میں تھوڑی روزی کے لیے کوشش نہیں کرتا دوسرا تھوڑا مال میرے لیے کافی نہیں اور تیسری بات یہ لازم آئے گی کہ وہ اس تھوڑے مال کو طلب کرتا ہے اور تھوڑے مال کا طلب کرنا یہ تو پہلی دونوں باتوں کے منافی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لِسْتِلْزَامِهِ عَدَمَ السَّعِي لِأَدْنَا مَعِشَةٍ اس لیے کیونکہ اس توجہ کے ساتھ لازم ہے یہ جو دونوں فعل اگر متوجہ ہو جائیں قلیل من المال کی طرف تو اس کے ساتھ لازم ہے عَدَمَ السَّعِي لِأَدْنَا مَعِشَةٍ کوشش نہ کرنا تھوڑی روزی کے لیے پہلی بات یہ نیز وَانْتِفَاعَ كِفَایَةِ قَلِيلٍ مِّنَ الْمَالِ اور نیز تھوڑے مال کے کافی ہونے کا انتفاع کہ وہ میرے لئے کافی نہیں وَسُبُوتَ طَلَبِهِ الْمُنَافِي اور نیز اس طلب کا ثبوت ہو جائے گا یعنی تھوڑے مال کی وہ طلب اس کا ثبوت ہوگا جو منافی ہے لِكُلِّم مِّنْهُمَا ان دونوں باتوں کے تھوڑے مال کی طلب وہ منافی ہے ان دونوں باتوں کے پہلے کہا میں تھوڑی روزی کو طلب نہیں کرتا اور آگے کہا میں تھوڑے مال کو طلب کرتا ہوں تو یہ اس کے بھی منافی ہوا اور نیز کیا کہا تھوڑا مال میرے لئے کافی نہیں اور آگے کہا میں تھوڑے مال کو طلب کرتا ہوں معلوم ہوا وہ کافی ہے تو یہ دونوں کے منافی ہے یہ معنی ہے وَسُبُوتَ طَلَبِهِ الْمُنَافِي لِكُلِّم مِّنْهُمَا اور وہ طلب جو دونوں کے منافی ہے اس کا ثبوت اس کے ساتھ مستلزم ہے اگر دونوں متوجہ ہوں اس قلیل من المال کی طرف وَزَالِكَ اور یہ اگر دونوں فعل متوجہ ہوں کس کی طرف قلیل من المال کی طرف تو اس صورت میں یہ تین چیزیں لازم آتی ہیں اور یہ تین چیزیں کیوں وَزَالِكَ لِأَنَّ اور یہ ان کا مستلزم ہونا اس وجہ سے ہے لِأَنَّ لَوْ تَجْعَلُ مَدْخُولَهَا الْمُسْبَطَةَ اس لئے کیونکہ لَو جو ہے وہ کر دیتا ہے مَدْخُولَهَا اپنے مَدْخُول کو یعنی لَو جس پر داخل ہوتا ہے کیا کرتا ہے مصبت کو منفی اور منفی کو مصبت لِأَنَّ لَوْ تَجْعَلُ مَدْخُولَهَا الْمُسْبَطَةَ اس لئے کیونکہ لَو کر دیتا ہے اپنے مصبت مدخول کو شرطاً کانا او جزاان چاہے شرط ہو یا جزا ہو او معطوفاً علا احدیہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک پر کوئی معطوف ہو ان سب کو لَو کر دیتا ہے مَنْفِيًّا کیا کر دیتا ہے مَنْفِي مَنْفِيَّ مِنْزَالِكَ مُسْبَطَةً اس مَنْفِي کا عطف ہے پیچھے جو مصبت آیا تھا لَو اپنے مصبت مدخول کو مَنْفِي کر دیتا ہے وَلْمَنْفِيَّ مِنْزَالِكَ مُسْبَطَةً اور ان میں سے جو مَنْفِي ہو اس کو مصبت کر دیتا ہے معنی سمجھ میں آیا پھر ترجمہ دیکھیں لِأَنَّ لَوْ تَجْعَلُ مَدْخُولَهَا الْمُسْبَطَةً اس لیے کیونکہ لَوْ اپنے مصبت مدخول کو شرطاً کانا او جزاءاً چاہے وہ شرط ہو یا جزاء ہو او مَعطوفاً عَلَى اَحَدِهِمَا یا شرط یا جزاء میں سے کسی ایک پر جو مَعطوف ہو ان سب کو وہ کر دیتا ہے منفیاً کیا؟ منفی کر دیتا ہے وَالْمَنْفِيَّ مِنْ ذَلِكَ مُسْبَطَةً اور ان میں سے اگر کوئی منفی ہو اس کو مصبت کر دیتا ہے فَعَلَى هَذَا يَمْبَغِي تو اس تقدیر پر مناسب یہ ہے اَنْ يَكُونَ مَفْعُولُ لَمْ أَطْلُبْ مَحْزُوفاً کہ لم اطلب کا مفعول جو ہے محزوف ہونا چاہیے اَيْ لَمْ أَطْلُبِي الْعِزَّ وَالْمَجْدَ کہ میں عزت اور مجد جو ہے اس کو طلب نہ کرتا میں عزت اور بزرگی کو طلب نہ کرتا لیکن میں اس کو طلب کرتا ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ اللہ جو ہے منفی کو کس میں بدل دے گا مصبت میں میں اس کو طلب کرتا ہوں كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبَيْتُ الْمُتَأَخِّرُ جیسے کہ اس پر دلالت کر رہا ہے وہ شیر جو متاخر ہے بعد میں ہے اَعْنِ قَوْلَهُ یعنی امرو القیس کا یہ جو قول ہے شیعرن وَلَكِنَّمَا أَسْعَلِ مَجْدٍ مُؤَسَّلِ لیکن میں کوشش کرتا ہوں دائمی عظمت کے لئے دیر پا عظمت کے لئے وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ المُؤَسَّلَ أَمْسَالِ اور تحقیق دائمی عظمت کو میرے جیسے لوگ حاصل کر لیا کرتے ہیں وَحِينَ اِذِن يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى اور اس وقت پھر مانا صحیح ہو جائے گا اگر لم اطلب کے لئے مفہول کس کو نکال لو المجد المؤسل کو نکال لیں پھر مانا ٹھیک ہو جائے گا یعنی مانا یہ بن جائے گا اَنَّا لَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِشَةٍ میں کوشش نہیں کرتا تھوڑی روزی کے لئے وَلَا يَكْفِينِ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَال اور تھوڑا مال میرے لئے کافی نہیں ہوتا وَلَا كِنِّ اَطْلُبُ الْمَجْدَ الْأَسِيلَ لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس عظمت کے لئے الْأَسِيلَ جو دائمی ہے دیرپا ہے السابطہ جو ثابت رہنے والی ہے وَأَسْعَالَهُ اور میں اس کے لئے کوشش کرتا ہوں وَلَا كِنِّ اَطْلُبُ الْمَجْدَ الْأَسِيلَ السابطہ لیکن میں طلب کرتا ہوں اس عظمت کو جو دیرپا ہے اور ثابت رہنے والی ہے وَأَسْعَالَهُ اور میں اس عظمت کے لئے کوشش کرتا ہوں مانا سمجھ میں آگیا حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ